تیاسی اور موشی بہران کی اور عدویاتی قلت سے دو چار جنوبی امریکی مول وینیزویلا کے صدر کی گرفتاری پر امریکہ نے پندرہ میلین ڈالر کا اعنام رکھ دیا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ منتخب جمہوری صدر نکولیس مدوو کو منشیات سمگلنگ کے الزامات میں گرفتاری کے لیے مومنت اور معلومات پر اہم کرنے والے کو ڈیڑھ کروڑ ڈالر اعنام دیا جائے گا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے انامی رقم کا اعلان محکمہ انصاف کی جانب سے صدر نکولیس اور آلہ حکام پر منشیات سمگلنگ میں ملوث ہونے کی الزامات آئیت کیے جانے کے باقیا محکمہ انصاف کے حکام نے الزام آئیت کیا کہ نکولیس سمیت دیگر آلہ ویزویلین حکام کوکین اور دیگر اقسام کی ڈرگ سمگلنگ میں ملوث ہیں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ بینیس ویلہ کے عوام ایک شفاف ذمہ دار اور نمائندہ حکومت کے مستحق ہیں جو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتی ہو نہ کہ ایسے سرکاری عہدے پر جو غیر قانونی سمگلنگ اور منشیات کے دھندے سے لوگوں کے اعتماد سے خیانت کرتے ہوں